موسیقی باردی ایجندہ پارٹی کے سابق صدر رفیق چستی اور موجودہ زلہ صدر نے کی پونچات کے ساتھ بات اندخابات کے لیے ہر وقت تیار رہنے کا کیا دعویٰ بارے میں پوری کوئی جانگاری حاصل نہیں ہے کہ کیا وجہ ہے مگر لوگ چاہتے کہ الیکشن ہونا چاہیے جیسے دو ہزار بیس میں ڈی ڈی سی کا الیکشن ہوگا تو لوگوں نے اچھے طرقے سے الیکشن میں کمپین کی وورڈ دیئے اور ڈی ڈی سی ہر ایک ڈی 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 سی میمبر بنے تو لوگوں کی خواہش ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے مگر کب ہوگا یہ اس کے بارے میں وہ ہی جانے نہیں حالات تو اگر انیس سو چھانوے میں الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت کے باریکس آج حالات بہت کی بہتر ہیں تو اس وجہ سے تو میرے خیال میں اگر گورنمنٹ نے یہ بہنے رکھا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے تو حالات تو اچھے ہی 2006 میں میں اگر اسمبلی کے الیکشن ہو سکتے ہیں تو آج کنی اچھا ہے الیک جو ریاست نہیں دی ڈی 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 پارٹی کی بات کروں ہماری پارٹی ایک ایک وچار دارہ اور ایک ڈی سپلن پارٹی ہے اس کے اندر ان ڈی سپلن والی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے رہا سحوال الیکشن کا بھارتی جنتہ پارٹی کا ہر ایک کارکرتہ اور ہر ایک نیتہ جو ہے ہر ٹائم چوویس کھنٹے جو ہے الیکشن کے لیے تیار ہے اب دیکھئے ہمارا کام ہے الیکشن کے لیے پبلک کو بھی تیار کرنا اور خود بھی تیار رہنا ہم سوفی صدی ہر ٹائم چاہے کوئی الیکشن ایم ایل اے کا ہو ایم پی کا ہو ڈی ڈی سی ہو ڈی ڈی سی ہو آج آپ دیکھیں ہمارے دیش کے پریے پردھان منتری جی نے انہوں نے یوہوں کے ہاتھ میں ایک ایسی بھاگ دور دے رہے ہیں کہ ہر آدمی کو ہر یوہ کو ہر فلڈ میں آنے کا جو ہے موقع ملے آپ دیکھیں جب ہمارے دیش کے پردھان منتری جی آئے انہوں نے آتے ہی ہمارے جمہو کشمیر کی ہم بات کریں یہاں پر آکر کہ آپ دیکھیں کیا حالات تھے کہیں گردنیں کٹی جا رہے تھی کہیں گولیاں چلتی تھی کھون خرابہ ہوتا تھا لیکن آج ہمارے جمہو کشمیر کے آپ حالات دیکھیں بالکل نارملائز ہیں اور ہر ایک آدمی جو ہے سکون ریڈم پریٹ سنگھ کی قیادت میں ڈگری کالیج پونچی کے طلبہ کی یونین کے سیٹی صدر اور نائب صدر نے جمہو کشمیر پپلز کانفرنس میں شموریت کا اعلان کیا موسیقی جی آج یہ طریقے سے آپ پر یہاں پر سب سے بہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک ایلیکٹیو پریزیڈنٹ ہوں جی لی سی پوئنک سے دو ہزار بائس سیسنز کا اور اس کے بعد میرے کو جب ایلیکٹیو پریزیڈنٹ جو سیٹی پریزیڈنٹ ہے چھوٹے بھائی آیاد جی اور جو سیٹی وائس پریزیڈنٹ موانگ فری جنہیں جی جائن ہی کی ہے پیپلزیڈنٹ ہی کی ہے پیپلزیڈنٹ ہی پارٹی تھی کانگریس تھی کافی جماعتوں کے ان کو آفر سے جائن کرنے کے لیے اس کو ان کو نکارتے ہوئے انہوں میں پیپلز کامل سجال دانی مورد صاحب کی جو سوچ ہے تو جتنا بھی یوز کو جتنا بھی سکو انس کو امپاور کیا جائیں کالٹیٹیٹروں اسی کی طرف انہوں نے جو سوچ کو اس میں راگی ہوئے اور جائن کی ہے بہر اچھا ساتھ آل پوچھا ہے میں بتاتا چلوں گا تو کی میرے ساتھ میرے جو میرے جماعت کی سینئر یوز کے لیڈر ہیں شبان ہو گیا کولی صاحب ان کی بڑا زیادہ میرے ساتھ آن رہا تب ہی میں کہیں نہ کہیں میں بولوں کہ میں چار قدم آگے بڑھ سکا جو موٹیویٹ کرنے کا جو کہیں نہ کہیں تو سلسلہ تھا اس کو شروع کیا میں تو یہاں پر وہی خاندانی سیاست چلتی ہے جس کا باپ امیلے رہا ہے اس نے آگے ملسی کے الیکشن لڑے اس نے امیلے کے ساتھ ہی الیکشن لڑے جس کا باپ کے امیلے وائس چیئرمنہ اس نے ڈی ڈی سی کے لڑے یہ جو پرانے سرپانچ پانچ انہی کے لوگوں کے گھروں سے جنگا باپ جارہ سرپانچ انہی کے بچے بنے تو کہیں نہ کہیں یہ جو میرے ساتھ جو میری جو اپنی کولٹیکل ٹیم ہے جو میرے لوگ ہیں انہوں نے جو حمد دی اور اسی کی سلسلے میں جیسے میں کہا کہ لوگوں کے جو کام پیچھے بھی ہوئے آگے بھی کروائیں گے جامعہ مسجد شریف علی علیہ السلام کے آہتہ میں نماز جمعہ کے بعد فلسطینی مسلمانوں کے حق میں احتجاج مظاہرہ اسرائیل مرداباد امریکہ مرداباد کے نارے لگا کر گم و گصہ کا اظہار کیا عالمی برادری اس سے مداخلت کی کی اپیر ملک کے برداباد منتری اٹل پیاری باجبے نے جب بطور ایکسٹرنم بنیسٹر خدا سمالہ تو سب سے پہلی سپیر انیس سو ستتر میں جو انہوں نے دی تھی تو اس وقت وہ فلسطین کے حق میں دی اور اس نے اس وقت اٹل پیاری باجبے جی نے آج سے چھالیس سال پہلے اسرائیل کو یہ للکار کر ہندوستان کا ایکسٹرنل منیسٹر ہوتے ہوئے کہا تھا کہ اگر میڈل اسٹ میں آمن شانتی اور بھائچارہ چاہیے تو آپ نے جو یہ زمین فلسطین کی دوا کر رکھی ہے تو اس کو آپ کو وگیر کرنا ہوگا اس کے بعد جب ہمارے ماننیے ہٹل پیاری باجبے جی پردان منتری بنے اس ملک کے وزیرے آزم بنے تو اس وقت بھی انہوں نے یہی اسرار کیا اور اسرائیل کو اس وقت بھی یہی کہا کہ آپ کو جتنا جلدی ہو سکے جو آپ نے یہ زمین رسپ کی ہوئی ہے چاہے وہ اسرائیل کی ہیں چاہے وہ فلسطین کی ہیں چاہے وہ اس گازہ پٹی کے رہنے والے ہیں ہم آج انجمنہ چاوریہ پنچ کی جانب سے اس ہندوستان کی ترتی سے اسرائیل کو یہ للکار رہے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ اس اپنے ملک میں ہم شارتی اور بھائچارہ قائم کریں ہم نہیں کہہ رہے وہاں کی عورتیں جو کہ اسرائیل اور فلسطین کی جائنٹ وینچر میں انہوں نے وہاں پر جو ہے پروٹس کیے ہیں جامعہ مسجد شریف بٹھنڈی میں بھی شیعہ فیڈریشن کے صوبائی صدر آشو قسین خان کی قیادت میں فلسطینی مسلمانوں کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہم ہمارے ساتھ ہیں فلسطین کے مجلوں میں ہم ہمارے ساتھ ہیں ہندوستان جتا ہاں رابر کے قربان پر چارمی قربان ہے چارمی قربان ہے پرنامان پر پرنامان پر میں ہمارے ساتھ ہیں ٹھوٹی بھجائی مرنگ پر میں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں کمی قربان ہے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں موسیقی 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 مغل ڈاب آزمباد میں آپریشن صد بامنا کے تحت ویٹرنری کیمپ کا نقاض پینٹی سو مویشیوں کے لیے کی گئیں عدویات فراہم محمد یونس پانچ وارڈ نمبر دس عظم آباد آج جو پچیس آر آر کی جانب سے یہاں مال مویشوں کے لیے تیبی کیمپ لگایا گیا ہے ہم بڑے شکر گزار ہیں پچیس آر آر کے یہ وقتاً فوقتاً جو ہے ایسے کیمپ کا انعقاد کرتے ہیں پہلے بھی انہوں نے یہاں پر تیبی کیمپ لگائے جس میں ہمارے لوگوں کے انسانوں کے لیے جو ہے دوائیوں کا انتظام کیا تھا اور آنکھوں کے چیک اپ کیے آج انہوں نے تیبی کیمپ جو ہے وہ مویشوں کے لیے لگایا ہوا ہے یہاں پر بڑی تعداد اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو مال مویشی تھے ان کی جانکاری کرنے کرنے کے لیے دور دراز سے آرمی سے آر سیور ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں تو میری بڑا اچھا ایک قدم ہے آرمی کی طرف سے کہ جہاں انسانوں کا کیمپ لگتا تھا وہاں مویشی کا بھی کیمپ ان نے لگایا حصہ بڑا فائدہ کیونکہ یہ لوگ دہتی لوگ ہیں ان کے پر آرمی کی آرمی کو بہت بہت مبارک ہوں ہماری طرف سے کیونکہ ان جہاں انسانوں کا کیمپ لگاتے تھے وہاں مال مویشی کا بھی کیمپ لگایا تاکہ ان مال مویشی کی جو بماریاں ہیں یا ان کی جو لوگوں کی جو پریشانی ہیں ان کا آزالہ ہو سکے کانگرس کے سینڈر لیڈر وکار رسول وانی کی قیادت میں سری نگر میں متعدد افراد نے کانگرس میں شموریت اکتیار کی وکار رسول وانی نے کہا کہ عوام اب کسی اور پارٹی پر بروسہ نہیں کرتی اس لئے ہم سب لوگوں کا ویلکم کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جمہ کشمیر میں کانگرس پارٹی جو ہے نمبر ون پارٹی بن کے ابرے سنگر لارجسٹ بنے اور یہاں کا چیپ منسٹر کانگرس پارٹی کا ہو اور جو ہم نے جو وعدے باقی سٹیٹوں میں نبائے جیسے کرناٹک میں ہم نے لون ماف کرنے کا وعدہ کیا تھا تین سو یونٹ بجلی فری دینے کا وعدہ کیا تھا اورتوں کو بس فری دینے کا وعدہ کیا تھا اسی طرح سے ترہ ترہ کی سکھی میں ہم نے اینوس کی تھی اور اس وقت ہم نے پہلی جو کیابنٹ تھی جب بھی اوہ سرمونی ہوئی تو پہلی کیابنٹ میں ہمارچل میں بھی وعدہ جو ہے نبایا گیا کرناٹکہ میں بھی نبایا گیا اور ابھی جو ہم نے تلنگانہ میں وعدہ کیا ہے مدیہ پردیش میں وعدہ کیا ہے راجستان میں کیا ہے وہ بھی پہلی کیابنٹ میں نبایا جائے گا جہاں تک جمہو کشمیر کا تعلق ہے اگر کانگریس کا چیپ منسٹر بنتا ہے یہاں یہاں کا دربارمو دوبارہ بحال ہوگا پہلی کیابنٹ میں ہوگا یہاں سمارٹ بیٹر اکھاڑے جائیں گے جو سمارٹ بیٹر سرینگر اور جمہو میں لگائے گئے ہیں ہم نے وعدہ دیا ہے کہ جمہو میں ہم طوی میں اور کشمیر میں جہلم میں پہنگے دیں گے کیسی سی لون یہاں ماف ہوگا اور نوجوانوں کو روزگار دینے کی پوری طاقت لگائی جائے گا ڈیلی ویجنوں کو پرمنٹ کیا جائے گا جو بھی وعدے کانگریس کرے گی آنگن وارڈیوں کی تنخواہ بڑھائی جائے گی آشاورکروں کی تنخواہ بڑھائی جائے گی لوگوں کو ہر طرح کی پریشانیوں سے مکت دی جائے گی اور جو زمینیں جن کی گردواریاں ختم کی گئی ہیں جو چھینی گئی لوگوں سے وہ لوگوں کو ہم واپس دیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے گیتہ برمن پونچ میں رام لیلا کا سلسلہ جاری عقیدت مند جوش و خروش کے ساتھ ہو رہے ہیں شریک عقیدت مند جوش و خروش کے ساتھ ہو رہے ہیں شریک عقیدت مند جوش و خروش کے ساتھ ہو رہے ہیں شریک عقیدت مند جوش و خلان اور ادا بے ہیں کیا سلام لیلا ادا اللہ حافظ عقیدت من جوش و peso عاشق دوش تمہیں گرے ہم کرے ایکن بین عاشق دھیمت اکن کرے عاشق دوش تمہیں گرے ہم کرے اے بین آج دہیرے ہم کرے کاما تسریشتی جائے شب شکتے سب ہتمت کردھائی جائے جمعوں کیا پھرانی جائے جمعوں کیا پھرانی جائے جمعوں کیا پھرانی جائے جمعوں کیا پھرانی جائے 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 جی عاشق دنیا اَوہ بھوٹی بھی جا گیاں سکاؤں شک پرے علاج بتاؤں بھوٹی بھی جا گیاں سکاؤں شک پرے علاج بتاؤں سرب سندھیوں بھی جا سنا شور بھوٹی بھی ج PBS رم 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 مہاراچہ جنگلی مہاراچ معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے مہاراچہ بیٹھے بیٹھے صبح آج نہیں آئے گا بیٹھے آپ کرو دیت کیوں ہوتے ہیں بیٹھے ہمیں آج بھی رہو ملہ ہمیں موسیقی